اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریئر پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کے حدمت میں السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہو تو تمام نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم اور دعا اک اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو کامیاب و کامران کرے تو جی آج ہم جو پریکٹیکل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے شورے کا تیل جو کہ چینی کٹ گرہ کو پکاتا ہے چار سے ساڑھے چار گھنٹے میں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شورے کا تیل ہے تو یہ جو ہے یہ نیچے جمتا ہے اور اوپر یہ آگ اوپر تیل بنتا ہے تو یہ وہ تیل ہے جی تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے جو ہے نا وہ آگاہ بھی کریں کہ آپ کو ہماری جو ویڈیو وہ کیسی لگتی ہے اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کمی کتائی کوئی گلتی ہم سے سرزد ہو تو برائے مہربانی آپ ہماری جو ہے نا وہ اصلاح فرمائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے جو آپ سے نہیں ہو رہا اور آپ کا پریکٹیکل کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو اگر آپ نہیں کر سکتے پریکٹیکل تو آپ ہمیں وہ نسخہ بتائیں ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے آپ کے نام سے اسی چینل کو پر آپ کے نام سے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی جو بھی اس کا رضلٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہوگا تو یہ اس طرح جناب جو شور ہے وہ نیچے جمتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی یہ وہ شور ہے جو تیل ہوتا ہے جب ٹھنڈا ہوگا تو یہ اس طرح سے باٹی میں جم جائے گا تو جی چلتے ہیں جی آپ کو مکمل اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس شورے کا تیل بنانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے جناب ترازو لے لیا تو ہمیں اس نسخہ میں جو سب سے پہلے جو چاہیے نا وہ ہمیں چاہیے جناب زمینی جو کلمی شور ہے نا وہ چاہیے تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ پوٹاشیم نائٹریٹ ہوتا ہے تو لیکن ہمارے نزدیک یہ سوڈیم نائٹریٹ ہوتا ہے تو آپ اس سے جتنا بھی آپ اس سے سوڈیم نکالیں پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے تو یہ جناب میرا اپنا مصفحہ کیا ہوا جو ہے نا وہ شورہ ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ شورہ ہے جناب اور ہم یہ شورہ جو ہے وہ بھی نام صفحہ جو ہے نا وہ بھی بیچتے ہیں یہ حالس زمینی کلمی شورہ ہے تو ہمیں یہ جو ہے نا وہاں سے میسر جو ہوتا تھا پہلے وہ سات سو کا تھا تو اب یہ جو ہے نا یہ ناؤ سو ساڑھے ناؤ سو کا جو ہے نا ہمیں ملتا ہے تو اس کو ہم پھر رفائن کرتے ہیں اور رفائن کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ پھر ہم کام میں لیتے ہیں تو یہ شورہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ اس کو مصفحہ نہ بھی کریں رفائن نہ بھی کریں تو پھر بھی اس کا اچھا رضا ہے یہ حالس جو ہے وہ گرنٹی کے ساتھ زمینی کلمی شورہ ہے تو یہ ہمیں شورہ جو یہ ہمیں ایک پاؤ لینا ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مصفحہ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جیسے اگر کبھی وقت ملا تو آپ کو اس کا رفائن کرنے کا طریقہ بھی جو ہے نا وہ بھی بتائیں گے تو فلال جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ ایک پاؤ چاہیے دو سو پچاس گرام یہ ہمیں چاہیے اور اس کے لیے ہمیں یہی باٹی چاہیے ہو جو ہم نے تضاب والی باٹی جو ہے استعمال کیا ہے یہ سٹیل کی ہوتی ہے یہ سر پروف ہوتی ہے باٹی تو ہم اسی میں یہ عمل کریں گے تو یہ ہم نے لے لیا جناب دو سو پچاس گرام کلمی شورا جو کہ حالس ہے زمینی ہے اور ایک نمبر ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ رفائن کیا ہوا ہے مصفحہ ہم نے کیا خود سے تو اگر آپ کو یہ شورا کہیں سے نہیں مل رہا ہے اس طرح کا زمینی جو حالس شورا ہے تو آپ ہم سے یہ شورا مگوا بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ نمبر چل رہا ہے سکرین کو اوپر تو آپ اس نمبر کے اوپر ہم سے ورس اپ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو دوسری جو ہمیں چیز چاہیے اس شورا کو تیل کرنے کے لیے یہ ستر اسی روپے میں بازار سے مل جاتی ہے یہ ایک ٹیکہ ہے پینسلین یہ پینسلین چالیس لاکھ ٹیک ہے جو کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ پینسلین چالیس لاکھ جو ہے وہ انجیکشن ہے یہ آپ اوپر اس کو مکمل جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جناب یہ وہ انجیکشن ہے بعد لوگ پھر پوچھیں گے کہ یہ پینسلین ہمیں مل نہیں رہا یا ہمیں یہ کہاں سے لینا ہے تو یہ آپ کو جو ویٹنری سٹور ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ستر اسی روپے کا جو ہے ملتا ہے اس کے اوپر تو ہے نا ستر روپے جو ہے وہ ریٹیل پرائس جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو یہ ہے جناب اس سے آپ کا جو شورا ہے وہ تیل ہوگا تو آگے چل کے ہم آپ کو اس کا مکمل جو پر سیس ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ترہ کرنا ہے اس میں کیا احتیاط کرنی ہے اور یہ آپ کا کس کلر میں کہاں پر آکھ نے کہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے تو یہ تمام جو ہے نا وہ راز سننے اور دیکھنے کے لیے جو ہے نا اور دستکاری بھی آپ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ویڈیو کو فل دیکھا کریں جب آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو اس میں جو بھی چھوٹی موٹی احتیاط یا جہاں پہ یہ دستکاری کا کمال ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آپ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے یہ کیا تو وہ ہو گیا تو جناب ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں یہ ہم نے جناب ایک پاو شورہ جو ہے وہ لے لیا اب ہم اس کو آگ کے اوپر جو ہے رکھتے ہیں ہم نے آگ جلائی ہے نہ ہم نے اتنی زیادہ تیز آگ جلائی ہے اور نہ ہم نے جو زیادہ ہے وہ نرم آگ جلائی ہے بس یہ تقریباً ڈیڑھ انچ تک انچ تک اس کا شولہ ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ اس کا انتظار کریں گے اس کے پگلنے کا تو یہ دیکھئے گا آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ جو ہے نا یہ شورہ جو ہے یہ پانی بن جائے گا یہ حالس شورے کی پہچان ہوتی ہے اور لاسٹ کے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی جو گلازت ہے وہ آپ کو نیچے کچھ بھی جو بیٹھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو یہ حالس زمینی کلمی شورہ ہے اگر آپ اس کو آ کے اوپر ترہ کریں گے تو یہ چنگاری اس طرح اس کو پڑے گی کہ آپ کو خود انتظار ہو جائے گا کہ یہ واقعی جو ہے نا یہ حالس کلمی شورہ ہے تو بہت سے دوست جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے جناب ہم نے اپنا ورس اپ نمبر جو ہے وہ دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی نسخہ کی صلاح کے لیے یا کوئی ہمیں آپ نے رائے دینی ہے ہمیں آپ نے کوئی نسخہ بتانا ہے جس کا ہم پریکٹیکل کر کے آپ کے نام سے ویڈیو ڈالیں تو جو بھی اس طرح کی بات ہو آپ ہم سے ورس اپ کے اوپر کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے یہ جو شورہ ہے پہلی بات ہو یہ کہ آپ کو یہ اکثر جگہوں کے اوپر مل جاتا ہے اگر کسی کو نام یا سر ہو تو وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈلیور کر سکتے ہیں تو یہ جناب جو ہے نا یہ کلمی شورہ ہے اور یہ جو نسخہ ہے یہ میرے استاد محترم کا چینل راز کی بات اس کے اوپر میرے استاد صاحب نے اس نسخہ کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے تو میں اس نسخہ کا پریکٹیکل کر کے آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اوپر کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکیں اور ویڈیو میں اگر کوئی آپ اپنا اچھا نسخہ آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پیارا سا کمنٹ کریں اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو دوست چینی کٹ جو پا رہا ہے جنہوں نے بنایا ہے یا جو بنا کے بیٹھے ہیں اگر ان کے پاس اس کو پکانے کے لیے تیل میسر نہیں ہے ان کے پاس نسخہ نہیں ہے یا انہوں نے کوئی تیل اس طرح کے بنائے جو وہ کام نہیں کرتے تو آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارا یہ نسخہ ان تک پہنچا سکتے ہیں اور جو بھی دوست نسخہ کو بنائے تو ہمیں نادعوں میں یاد رکھیں تو یہ دیکھیں جب سائیڈنگ کو اوپر جو ہے نا یہ پگلنا جو ہے یہ شورہ شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ نا پگل رہا ہے شورہ تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پیج کے اوپر ریل پریکٹیکل اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ میرے استاد صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے اوپر جو بھی نسخہ جاتایں گے وہ انشاءاللہ بفضل حدا مجرب ہوں گے تو ان کا جو پریکٹیکل ہے وہ کرنے کے لیے میں آپ کا دوست ریل پریکٹیکل یوٹیوب چینل کے توسل سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تو ابھی بہت سے جو نسخہ جاتے ہیں وہ پینڈنگ ہیں تو اس سے آگے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم نے شنگرفٹا کی پاس کا نسخہ جو ہم نے عادہ بنایا تھا وہ استاد محترم ایک ہیں بڑے اچھے وہ ماہر ہربلسٹے ڈاکٹر ہیں تو قدیر احمد صاحب ان کا نام ہے جناب قدیر احمد صدیقی صاحب ہیں تو وہ ان کا نسخہ ہے تو ان کے نسخے میں بھی ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ راز تچابی تھی تو وہ انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں اس میں کلیر کر دوں گا جو انہوں نے مجھے بھی نہیں بتائے تو ہمارے ایک دوست تھے تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ وہ تیل اس طرح سے نہیں بن رہا تو انہوں نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس میں فلان چیز ایڈ کریں تو وہ میں نے اس میں ایڈ کی تو وہ بھی الحمدللہ جو انہوں نے وہ نسخہ جو ہے وہ درست ہو گیا آگے ہم اس کو پر مزید پریکٹیکل کریں گے اور جو بھی اس کا رزلٹ ہوا وہ آپ دوستوں کے حدمت میں حاضر کریں گے تو یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح سے پانی بن گیا دیکھتے دیکھتے ہی اور ہم اس کو اس لیے ہلا رہے ہیں تاکہ جو ہمارا وقت ہے وہ بچ سکے تو آپ یہ جو کام ہے یہ کھلی فضاء میں کریں تو اس کو آپ اتیاد کے ساتھ جو انہوں نے وہ حل کریں تو یہ دیکھیں جناب یہ تھوڑا سا رہ گیا باقی یہ سارے کے سارا پانی بن گیا تو یہ جب بھی آپ شہرے کا کام کریں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کام کریں تو کیونکہ جب آپ اس میں کوئی بھی چیز ترہ کرتے ہیں تو پھر اس میں نا یہ دیکھیں جناب یہ ہمارا سارے کا سارا جو شہرہ ہے وہ پگل چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پینسلین جو ٹھیک ہے وہ ترہ کرنا ہے تو اس میں پینسلین کا جب ہم جو انجیکشن ہے جب وہ ہم پورڈر ڈالیں گے تو اس کو اوپر آگ بھی لگے گی ایک بار شرلی بھی جو انہوں وہ لگے گی تو آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے گا تاکہ اس کی اچھی طرح سے جو شرلی اگر چلنی ہے تو چل جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شرلی نہ چلے تو پھر بھی ہم جو انہوں وہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے آپ شورے میں جو بھی چیز طرح کیا کریں گے تو وہ شورہ جو باغ نہیں پکڑے گا وہ بہت بڑا اقراز ہے تو وہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کریں گے تو یہ جناب ہم نے اس کی سیل اکھار دی یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جناب دیکھیں اور یہ جو سیل ہے نا اگر کوئی بندہ کا پر کوئی سر پروف کر لیتا ہے تو یہ اس کا کلر ہے یہ جو اس کے اوپر سے ہم نے ڈکنا سا ہوتا رہا ہے تو وہ اس کا کلر ہے لیکن اس کو بنانا پڑتا ہے اسر پروف کاپر کا وہ کلر ہوتا ہے پکا چوبیس کرٹ تو جو دوست اسر پروف کر لے کلر تو وہ ہم سے رابطہ کرے تو ہم اس کو اس کے بنانے رنگ بنانے کا طریقہ بھی انائت کر دیں گے تو یہ دیکھیں جناب یہ پینسلین ہے وزن تو ہیر میں نے اس کا نہیں کیا نہ ہی میں نے اس کے اوپر گوھر کی کہ اس میں وزن کتنا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کسی چیز کے ساتھ پکڑ کے بھی اس کو جو ہے نا آپ اس میں پلٹ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے ہی پلٹیں گے کیونکہ اتنی زیادہ تیز آگ نہیں ہے اگر آپ نے آگ تیز جلائی ہو تو پھر آپ دور سے اس کو ڈالیں کیونکہ جب بھی شورے میں کوئی چیز ترح کی جاتی ہے تو اس کو شرلی جو ہے وہ پڑتی ہے تو یہ دیکھیں جناب ہمارا جو شور ہے وہ اچھی طرح سے پگل کر پانی بن چکا ہے تو یہ دیکھیں جناب تھوڑا سا ہم ڈال کے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا اس کا ریاکشن ہے تو یہ دیکھیں جناب اس نے ابھی تو کوئی ریاکشن نہیں کیا اس لیے اس نے ابھی تک ریاکشن نہیں کیا کیونکہ یہ اس کے نیچے جو آگ ہم نے جلائی ہے وہ بہت ہی جو ہے نا وہ کم آگ ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی سے اس کے اوپر یہ جو ہے نا انجیکشن ڈال دیتے ہیں تو ابھی یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کب شرلی پڑے گی لیکن اس کو ایک بار شرلی پڑے گی اور یہ دیکھیں یہ شورہ جو ہے یہ سارے کا سارا سائے ڈھوں سے اور بھی اسے جو ہے نا یہ بلیک ہو گیا سارے کا سارا تو بلیک ہونے کے بعد اس کا جو جو رنگ بدلے گا ہم آپ کو یہ دیکھاتے رہیں گے تو ابھی ہمیں اعتیاد یہ کرنی ہے کہ اس میں جو شرلی چلنی ہے ہمیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے تو بنا شرلی کے بھی جو ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے تو لیکن وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس شورہ کی شرلی آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ بند کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بہت جلد کسی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تو لیکن آپ لکڑی بغیرہ کوئی بھی چیز آپ دور سے جو ہے نا وہ لے کے تو اس کو آپ اگر مکس کرنا چاہیں تو وہ کریں تو ہم تو اب اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں سے گھلکے لکے تو پھر بھی آپ جو دوست ہیں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ اس کی احتیاط کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کو شرلی لگ گئی ہے تو ہم اپنا جو موبائل ہے وہ پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ موبائل کا کوئی نقصان نہ ہو تو یہ دیکھیں جناب یہ شرلی جو ہے وہ فوراں سے ہتم بھی ہو گئی ہے تو یہ اب دیکھیں جناب یہ اس کو اوپر جاگ آگئی اب یہ جاگ جو ہے وہ ہتم ہوگی تو اس کے نیچے آپ کو ایک شفاف ہلکا سا سبزی مائل جن وہ پیلا سا ایسا تیل دیکھے گا تو ابھی ہم اس کو پکنے دیتے ہیں مزید تو دیکھتے ہیں یہ جناب دیکھیں اس کے اوپر کالی سی جاگ آگئی ہے اور یہ سیاہ سیاہ سا ہو گیا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں جناب یہ آپ کا اس طرح کا تیل بنے گا اور یہ جو تیل ہے اس میں آپ نے چار سے ساڑھے چار گھنٹے آپ کی کوئی بچھینی کٹ ہو جس کو آپ ضرب لگائیں آپ اس کو اوپر ہتھوڑی سے کوٹیں تو وہ بڑے یا اس طرح کا گرا کے جو چھینی کٹ ہو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں وہ چھینی کٹ بنا کے بیٹھے ہیں لیکن آگئے اس کی اڑار جو ہے وہ اڑان جو ہے ان سے بند نہیں ہو رہی تو یہ ان دوستوں کے لیے تحفہ ہے اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ دوست ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے جناب وقت نکالتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے جو بھی کچھ لے کے آئیں گے وہ مخلصانہ اور نیک دلی کے ساتھ آپ دوستوں کے حدمت میں پیش کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ کس طرح کا تیل جو ہے وہ بند گیا تو آہستہ آہستہ سے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے یہ تقریباً دیڑ سے دو گھنٹا لگتی ہیں تو اس سے پہلی یہ تیل تو تیار ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ آگے اوپر رکھیں گے تاکہ اس سے اچھی طرح جو جاگ وغیرہ وہ ساری کی ساری ہتم ہو جائے پھر ہم اس کو دیکھیں گے ٹھنڈا کر کے تو ٹھنڈی حالت میں یہ اس طرح جمیں گا جس طرح گی جمتا ہے گی تو حیر نرم ہوتا ہے لیکن یہ سخت حالت میں جمیں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کافی وقت گزرنے کے بعد جو ہے نا یہ دیکھ لیں جناب یہ اس طرح کا شفاف جو ہے وہ تیل بن چکا ہے یہ آپ باٹی کا تلوہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ دیکھیں جناب آگ اس کے نیچے جل رہی ہے تو جو بھی دوستوں کے باقی جو سوالات رہتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ ان کا جواب بھی دیں گے کوشش تو ہم کرتے ہیں تو پھر بھی اگر ایک دوست سوال کر رہا ہو تو آپ میں سے کوئی دوست کو اگر اس کی سمجھ آیا جائے تو وہ کمنٹ میں اس دوست کی ہیلپ کر دیا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو تمام دوستوں کے لیے جو مخلص نہ مخلصانہ طور کے اوپر ہم آپ کے لیے پریکٹیکل لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ بفضل خدا یہ جو پریکٹیکل تھا ہمارا آج کا یہ ابھی اختتام کو پہنچتا ہے اور یہ میں پھر سے بتا دوں کہ آپ نے جو بھی چھے نکٹ بنائی اس کے آپ پانچ پانچ چھے گرام کے ٹکڑے کر کے تو آپ اس کو تانبے کی تار کے ساتھ پہلے باندے باندنے کے بعد اس کو آپ پکڑ کے تو اس میں آپ تشویہ دیں ہلکا سے اس کو ڈب کی دیں پھر نکالیں پھر ڈب کی دیں پھر نکالیں اسی طرح آپ کریں کہ جب تک آپ کا پارہ جو ہے نا وہ یہ اس میں سے پٹا ہے نہ مارے اگر آپ کا پارہ یا آپ کی گرہ کچھی ہوئی تو وہ اس میں سے پٹا ہے مارے گا تو اس سے آپ نے بچنا ہے دیان رکھنا ہے اور آپ نے اس میں پکی ہوئی گرہ ہی جو ہے نا وہ شامل کرنی ہے تو یہ کام جو ہے یہ بڑی احتیاط کے ساتھ کریں اور آپ نے اس کو چار سے ساڑھے چار گھنٹے تک پکانا ہے یہ پکوڑوں کی طرح جو ہے نا وہ آپ کی گرہ تلی جائے گی اس سے تو اس تیل کے اور بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو جو دوست چینی کٹکن اس کا پارہ بکا کرنے کا بنانا چاہتا ہے وہ بنا کی اس تیل میں اس کو تل سکتا ہے جناب اور اس سے بہ آسانی جو ہے وہ بزار کر سکتا ہے تو ابھی ہم نے آگ بند کر گی دی تو یہ کچھ وقت کے بعد یہ حالت ہے جیسے شورا کی تو آج کا ہمارا پریکٹیکل جو ہے مکمل ہوا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ اجازت دیں